بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رسلناکا الا رحمت اللہ العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آس مسلم ٹیچر میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ ہمارے اسی طرح روحانی علاج اور وظائف سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ریڈ سبسکرائب کے جو بٹن ہے اس پر کلک کر دیجئے اور ساتھ میں نوٹیفکیشن کی جو بیل ہے اسے لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کے مذبان مفتی ابو حسان اور امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر آفیت سے ہوں گے آج کل جو ہے وہ گردوں کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے کسی کے گردے میں پتھری آ رہی ہے فیل ہو رہے ہیں مختلف جو ہے گردوں کے مسائل پیش آ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ تو اس حوالے سے میں نے سوچا کہ گردوں کے حوالے سے میں ایک مکمل علاج آپ کو بتا دوں گردوں کی پتھری کے حوالے سے اس سلسلے میں دو عمل میں شامل کروں گا ایک یہ کہ گردوں کی پتھری کہ جن کے گردوں میں پتھری کی تشخیص ہوئی ہے ایک تو اس کو نکالنے کا وظیفہ اور دوسرا وہ کہ جن کے گردے شرنک ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے گردے چھوٹے سوک رہے ہیں تو ایک اس کا علاج بتاؤں گا ٹھیک ہے تو اب میں بتاتا ہوں آپ کو کس طرح سے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی جو میں گردوں کی پتھری کے حوالے سے جو وظیفہ بتاؤں گا اول تو انشاءاللہ گیارہ دن کے اندر ہی آپ کی پتھری نکل جائے گی ٹھیک ہے ورنہ آپ نے جو تعداد میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنے دن تک آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سورہ بقرہ یہ میں لکھ کر آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ساٹھ ٹھیک ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر یہ میں اوپر لکھ دیتا ہوں تاکہ سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر ساٹھ ہے وہ آپ نے سکتر مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے اکتر مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یہ میں لکھ رہا ہوں آپ کو اکتر مرتبہ پڑھنا ہے اچھا یہ ٹائمنگ کوئی مختص نہیں ہے دن میں کسی بھی ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اکتر مرتبہ پڑھ کر آپ نے ایک گلاس پانی پہ دم کرنا ہے اور اس کو پی جانا ہے ٹھیک ہے تو اول تو انشاءاللہ دلہ اس عمل سے اس عمل سے گیارہ دن کے اندر ہی پتھری نکل جائے گی ورنہ آپ نے یہ عمل آپ نے اکیس دن تک کرنا ہے ٹھیک ہے اکیس دن کے نیت سے آپ نے یہ پورا کرنا ہے ایک تو یہ عمل ہو گیا یہ ہے گردوں کی پتھری کے حوالے سے ٹھیک ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ساٹھ اور اکتر مرتبہ آپ نے یہ تلاوت کرنی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں اول آخر گیارہ مرتبہ دلود شریف یہ میں لکھنا بھول گیا اول آخر گیارہ مرتبہ دلود شریف ٹھیک ہے ایک تو آپ یہ عمل کر لیں دوسرا جن کے گردے شرنک ہو رہے ہیں سوک رہے ہیں ان کے لئے وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد ٹھیک ہے یہ غور سے سنیں عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے میں لکھ رہا ہوں یا بذیع العجائبی ٹھیک ہے یا بذیع العجائبی بشفائی بشفائی یا بذیعو ٹھیک ہے یا بذیعو ٹھیک ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے بارہ سو مرتبہ ٹھیک ہے بارہ سو مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد یہ میں سیدھا کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو عشاء کی نماز کے بعد یا بذیع العجائبی بشفائی یا بذیعو بارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد اول آخر بارہ مرتبہ درود شریف اس میں بارہ مرتبہ ہے ٹھیک ہے بارہ مرتبہ درود شریف اچھا دوسرا یہ کرنا ہے آپ نے یہی جو پہلا آگے سب سے پہلے والے عمل میں کیا تھا کہ ایک گلاس پانی پہ دم کر کے اس کو پی جانا ہے ٹھیک ہے نا تو اسی طرح سے آپ نے یہ بھی کرنا ہے اور اکیس دن کی نیت سے یہی کرنا ہے روزانہ آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ساٹھ اکتر مرتبہ ایک گلاس پانی پہ دم کر کے روز پی جائیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ریزلٹ آپ کو گیرہ دن کے اندر مل جائے گا ورنہ آپ نے اکیس دن تک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد یا بدیع العجائبی بشیفائی یا بدیعو بارہ سو مرتبہ اول آخر بارہ مرتبہ درود شریف ٹھیک ہے اس میں کوئی ناغہ نہیں کرنا آپ نے بلا ناغہ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے جو عورتوں کے حوالے سے یہ ہے جن کے خصوصی ایام ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر ٹھیک ہے میں مردوں کے لئے ان کے لئے مسلسل ہے عورتوں کے لئے چکہ ریایت ہوتی ہے خاص ایام میں تو جب تک وہ پاکی کے دن میں کریں جب ناپاکی کے دن آ جائیں ان دنوں آپ لوگ چھوڑ دیں پھر جب پاکی کے دن آ جائیں تو جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے سٹارٹ کریں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ہماری ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور برابر میں جو نوٹیفیکیشن کی بیل ہے اس کو لازمی پریس کریں اس میں کوئی چارجز نہیں لگتے اس میں کوئی وقت پیسہ آپ کا نہیں لگے گا ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیا اور جنہوں نے آلیڈی سبسکرائب کیا ہے ان کو اللہ تعالی جزا خیر عطا فرمائے تو دیجئے آج اس ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اچھے وزائف کے ساتھ تو مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنے خیال ضرور رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ